اب آپ لوگ کے ساتھ ایک اور میں ٹیپ زبردست ہی جو ہے نا وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں ٹھیک ہے اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ویزلین ٹھیک ہے تھوڑی سی کونٹیٹی میں ہم یہ میکسٹر تیار کریں گے اور ڈیلی بیس پہ بھی اس کو بنا کے اپلائے کر سکتے ہیں it's up to you کہ آپ لوگ جو ہے وہ زیادہ بنا کے رکھیں یا تھوڑا تھوڑا کر کے بنا لیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے تقریباً ایک ٹی سپون جو ہے نا وہ بھر کے ویزلین کی لے لینی ہے ٹھیک ہے اور کسی بھی چیز کی مدد سے آپ لوگ ابھی اس کو ایسے جو ہے نا وہ اتار کے رکھ لیں بعد میں جو ہے نا ہاتھ سے میں یہ سارا بھی جو ہے وہ صاف کر لوں گی اس کے بعد سیکنڈ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جو گھر میں کھانوں میں ہمارے استعمال ہوتا ہے میٹھا سوڈا بیکنگ سوڈا جو ہوتا ہے تقریباً جتنی کونٹی ویزلین کی ہم لوگوں نے لی ہے اتنی ہی ون ٹی سپون بھر کے صحیح طرح سے بیکنگ سوڈا لیں گے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اتنی جادوی ٹیپ ہے یہ اس کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں کی جو جھوریا وغیرہ ہے نا وہ بھی ساری ختم ہوں گی ہاتھ آپ کے جو ہیں انشاءاللہ نرم ملائم ہو جائیں گے یہ تو بس برتند ہو دو کے ذرا اس طرح کی حالت ہوگی بھی ہے نا ویسے یہ جو ہیں کافی سوفٹ ہے الحمدللہ تو اس کی چیز اس کے اندر آپ نے کیا شامل کرنا ہے دو ٹیبل سپون دودھ کے ڈالنے آپ لوگ اس میں دہی بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو آپ لوگوں نے اچھا سا مکس کر کے ایک فائن سا پیسٹ بنا لینا ہے ٹھیک ہے جی ویزلین تو میں کہتی ہوں نا کہ اتنی زبردست چیز ہے ہمارے پاس کوئی لوشن کوئی سکرب کچھ بھی نہ ہو نا تو ہم کہتے ہیں کہ جی یار ویزلین ہے نا تو بڑا ہمارا کام جو ہے وہ آسان ہو گیا اس کی وجہ سے جو ہے نا اتنی ہماری سکن سمود ہو جاتی ہے بچوں کے ریشز کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور جو ہمارے ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں سردیوں میں یا زیادہ کام کرنے کی وجہ سے ایون ہاتھوں پہ کوئی کٹس وغیرہ بھی لگ جاتے ہیں تو اب رات کے ٹائم وہاں پر ویزلین لگا دیں اور صبح تک آپ دیکھیں گے کہ آہو کتنا جو ہے وہ انشاءاللہ فرق پڑ جائے گا اب یہ دیکھ رہے ہیں اب اس کی تھوڑا سی کونسسٹنسی کو ہم نے بہتر کرنا ہے تھوڑا سا میں نے یہاں پر اور دور ڈال لی ہے اور اس کو جو ہے نا وہ اچھا سا میں مکس کر لوں گی اور ایک فائن سا جو ہے وہ پیسٹ بنا لوں گی اتنا جس طرح سے ایک جو کولڈ کریم ٹائپ چیز تیار ہوتی ہے نا وہ اس کو یوز کرنے کے پھر میں آپ کو دور طریقے بتاؤں گی اس طرح سے آپ لوگوں نے جو ہے وہ اپلائے کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ جو ہے وہ بہت فائدہ دے گا یہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ اس طرح سے جو ہے نا ہماری یہ کریم سی تیار ہوگی ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑی سی کونٹیٹی میں جس طرح سے یہ میں لے رہی ہوں نا لے کر تو سارے ہاتھ پہ اچھی طرح سے آپ لوگوں نے اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے بالکل اس طرح سے اور ایک طرح کا یہ سکرپسہ بھی بن گیا ہے اور ویزلین کے ساتھ اور بھی بہت سارے ہیکس انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس طرح سے آپ لوگوں نے سارا اس کو اپنے ہاتھوں کے اوپر اچھا سا جو ہے وہ اپلائے کر لینا ہے چاہیں تو آپ اسی طرح سے لگائیں اور کچھ دیر لگا رہنے دیں اور اس کے بعد ہاتھ اپنے دھولیں آپ لوگ واضح فرق جو ہے اپنے ہاتھوں کا جو ہے وہ محسوس کریں گے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں دوسرا میرا جو ہاتھ ہے وہ یہ ٹھیک ہے اور اس کا ریزلٹ جو ہے میں بیس سے پچیس منٹ بعد ہاتھ دھو کے آپ کو دکھاؤں گی ایک اور آپ کام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے یہ سکرپسہ جو ایک بن گیا ہے اپلائے کیا ہے اپنے ہاتھ کی اوپر اس کی اوپر ایک شاپر چڑھا دیں شاپر چڑھا کے یہاں گرہ لگا دیں تاکہ یہ چیز کسی اور جگہ پر لگے بھی نہ کسی بسرے کے ساتھ بھی تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ آپ کا ہاتھ جو ائر ٹائٹ ہو جائے گا تو وہ ساری نمی اندر ہی رہے گی تو اس کی وجہ سے اتنی زبردست سوفٹنس جو ہے وہ ملے گی آپ کے ہاتھوں کو آپ اپنے چہرے پہ بھی اپنے پاؤں پہ بھی یہ چیز جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی چلیں جی اب آپ کے ساتھ لائیو ریزلٹس میں دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ہے وہ ہاتھ جس کی اوپر میں نے ابھی یہ چیز اپلائے نہیں کی ٹھیک ہے یہ ہے وہ ہاتھ جس کی اوپر میں نے یہ جو کریم تیار کی ہے اپلائے کی ہے تو آپ لوگ واضح ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان ہاتھوں میں جو ہے نا نرمی آگئی ہے یہ چیک کر رہے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے اور کلر بھی اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا فیئر ہوئے اس لیے کہ میں نے اچھے سے جو ہے سکربنگ کی ہے اور ان ہاتھ جو ہے نا وہ نیٹ اینڈ کلین ہو گئے ہیں اور اگر آپ لوگ ڈیلی بیس پہ یہ یوز کریں گے ابھی تو یہ تقریباً بیس سے پچیس منٹ کا ریزلٹ ہے سیونڈ ڈیز ونس اٹائم ان اڈے آپ لوگ یہ یوز کریں گے تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ جو آپ کے ہاتھ بوڑے لگنا شروع ہو گئے ہیں وہ بھی جوان نظر آنا شروع ہو جائیں گے اچھا خاصا جو ہے نا وہ فرق پہلے سے پتہ چل رہا ہے ٹھیک ہے اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنا دوسرا ہاتھ کہ جس کی اوپر ابھی یہ چیز جو ہے اپلائے نہیں کی کہ اس ہاتھ کی رنگت کیسی ہے اور جو جھوریاں پڑیویں ہیں یا کلر جو ہے خاص کر ان جگہوں کا کس طرح سے ہوا وہ ہے رات کو اب میں انشاءاللہ یہ اپلائے کروں گی ٹھیک ہے اور پھر کچھ دنوں بعد آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ جو ڈیلی بیس پہ چیز میں نے یوز کی ہے تو کیا اس کے اور بھی اچھے ریزلٹ ملے ہیں تو آپ لوگ یہ چاہیں تو اس کو ڈھکے رکھ دیں یا کوئی خالی ڈبی آپ کے پاس ویزلین کی ہو یا کریم کی خالی ہو تو اس کے اندر ڈال لیں اور پوں پہ بھی لگا کے آپ لوگوں نے اچھا سا سکرپ کرنا ہے ساکس پہن لینی ہے اس کے بعد وضو کرنے کے ٹائم پہ دھولیں اور جس طرح سے میں نے ابھی دھوئے ہیں اور چاہیں تو اچھے سے سکرپنگ کریں جذب ہو جائے رات کو آپ لوگ سو جائیں تو صبح آپ لوگ ہاتھ مو دھولیں تو آپ لوگوں نے یہ چیز جو ہے نا ضرور اپلائے کرنی ہے آپ اپنے والدین کے ہاتھوں اور پوں پہ بھی یہ چیز لگا سکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں پہ اپنے ہزبنڈ کے ہاتھوں اور پوں وغیرہ پہ اور اس کے اچھے آپ کو ریزلٹ انشاءاللہ ملیں گے ٹھیک ہے جی